اسلام علیکم ایبریون وولکم بیکٹو ما چینل کیسے آپ لوگ سب سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بہت زیادہ بیٹر ہوں ابھی بھی ریکاور کر رہی ہوں لیکن یہ ہے کہ اتنی زیادہ مصروفیت ہے اتنی زیادہ بیزی رہتی ہوں کہ آپ لوگ کو میری آواز سے لگ رہا ہوگا میری آواز ہی تھکی ہوئی ہو گئی ہے آج کل تو بس یہی سب ہو رہا ہے ابھی صبح کا ٹائم تھا اور آج کا دن تو اتنا زیادہ بیزی ہونا تھا میں ابھی پورا ولوگ اپ لکسا شہر کرنے والی ہوں پورا ویکنڈ کا تو بیسکلی یہ جو پلانٹ ہے چھوٹا سا یہ امیلے کی اسکول میں ملا تھا اور اس کو روز ہمیں پانی دینا ہوتا ہے اور یہ ماشاءاللہ سے روز گرو ہو رہا ہے تو یہ کرس ہے اور اس کے بعد بچے اس کو اپنے سانوچ میں ڈال کے کھائیں گے لیٹر آن تو یہاں پر سب سے پہلے تو آج کل میں کیا کر رہی ہوں میں الحمدللہ بہت بیٹر ہوں اور مجھے لگتا ہے اسی کی وجہ سے بہت زیادہ بیٹر ہوئی ہوں یہ جو میں جنجر ہانی ووٹر پیتی ہوں ایوری سنگل مورنگ اچھا رگارلیس آپ کی طرح پر ٹھیک ہو یا نہیں ہو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اب ڈھنڈ جب آتی ہے نا تو ہمیں اس طرح کی ڈوینکز روز اپنی ڈائیٹ میں شامل کر لینی چاہیے تو میں کیا کر رہی ہوں صبح میں خود پیتی ہوں بچوں کو کوشش کرتی ہوں پلانے کی لیکن بچے تو بہت چوری کرتے ہیں ان سب میں لیکن میں مسلسل ایوری سنگل دے ریگلرلی پی رہی ہوں اس کو تو یہاں پر میں سمپل سا جنجر ہوتا ہے اس کے چھٹے چھٹے پیسز کر کے وہ ڈال دیتی ہوں اور تھوڑا سا ہانی لیتی ہوں اور ساتھ میں ہوت ووٹر اور یہ جو جب آپ پینے لگیں گے شروع میں تو بہت عجیب سا ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن جب آپ پینے لگتے ہیں آپ کو عادت ہو جاتی ہے تو جب آپ کی ڈائیٹ میں اس کو شامل کر لیتے ہیں آپ لوگ تو پھر بہت یو سٹو ہو جاتے ہیں تو پھر بڑی بھی نہیں لگتی بس جلدی سے پی لیتے ہیں اس کو پھر اس کے بعد میں یہاں پر آگی تھی بہار اچھا آج جنہ ساتڈے تھا اور بچے گھر پر تھے ہسپن بھی گھر پر تھے آج جنہ پلان میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں تھا کیا آج صبح اٹھ کے مجھے جانا تھا باہر کیونکہ آج مجھے بہت سارے کام تھے نیکسٹ ہے سیرہ کی بردہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ لاسٹ بلک میں شیئر کیا تھا کہ بردہ پاتی یانے والی ہے تو اس کی پرپریشن بس یہاں پر چل رہی ہے اور جتنا بھی مجھ سے ہو سکا میں نے آن لائن آرڈر کر دیا تھا باقی سیرہ کی کچھ پریزنز رہتے تھے اور میں کبھی بھی اتنی انوگنائز نہیں ہوئی لیکن اس بار نا انوگنائز تو نہیں کہوں گی لیکن کافی چیزوں میں ڈیلے ہو گیا تو یہاں پر بس میں نے سوچا جلدی سے باہر نکلتی ہوں دیکھتی ہوں سیرہ کے لی مجھے کیا اچھا لگتا ہے ساتھ میں میں یہاں پر ہیچ ایم آگئی تھی مزید کی بات یہ ہے کہ سیرہ کا ڈریس بھی نہیں ہوا تھا بردے کا تو میں نے سوچا میں ہیچ ایم میں بھی دیکھ لیتی ہوں اور یہاں پر میں آئی تھی ہیچ ایم ہوم اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کرسمس آنے والا ہے تو ہر جگہ بس کرسمس ٹریز ریڈ این وائٹ اس طرح کی تھیم آئی وی ہوتی ہیں بہت فیسٹیو سیزن ہوتا ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے کسی میرے سبسکرائبر نے بولا بھی تھا کہ میں کرسمس لائٹس دکھاؤں اس کا ولوگ بناوں تو انشاءاللہ جو مین اکسو سفریٹ میں خساس بچمہ خسابے میں وہاں جب بھی جاؤوں گی تو آپ لوگ خوبصورت فا سا سو بھی تو یہاں پر میں اپنے لیے کچھ دیکھ رہی تھی مجھے تو کچھ سمجھ ہی نی آتا ہے مجھے تو کس سمجھ ہی نہاتا ہے مجھے جو بھی سمجھ میں آتا ہے وہ بلاک والا ہاتا ہے بلکن وائٹ کالی 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 کمیت متنم لیکن میں کوشش کرتی ہوں اگر صورتنا کو کلیفت بایو چاہتا یمانک اپنیل مارک درس اپ کرتا ہوں میں بڑک و وائٹ اسی طرح سے پہن سکتا ہے تو یہاں پر جائے مجھے کسی سمجھ نہیں آیا پھر میں آگئی تھی لش سیرا اور امیلیا دونوں کو بہت شکری بہت باپ و ببل باط کا اسپیشلی ببل بات تو بہت احیح لگتے اور مجھے نہیں لگتا کہ کہی کہ اتنے اححی ہوتے ہیں ببل بات جتنے یہاں لشکی ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں اس کو ایک اچھا سا گفت باکس دے دیتی ہوں جس میں بابل بات بھی ہوگا اور باد بوم بھی ہوگا پہلے تو مجھے سمجھے نہیں آرہا تھا میں اس کو کیا دوں مطلب اس کو خود سمجھ نہیں آتا اور پھر میں بھی کنفیوز ہو رہی تھی لیکن میں نے سوچا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو کلیک کر کے دیتی ہوں جو اس کو اچھی لگتی ہیں اور ای تینگ وہ اس کو بہت ہاپی کر دیں گی تو یہاں پر میں نے یہ باکس لے لیا تھا اس کے بعد بس میں چڑھی گئی تھی اس کا ڈریس دیکھنے کافی مشکل ہوئی مجھے ڈریس ڈھوننے میں لیکن الحمدللہ بہت اچھا ڈریس مل گیا تھا اس کے بعد یہاں پر جو نا مجھے اتنا مزا آ رہا تھا گھومنے میں آج ایک تو مطلب اتنا فیسٹیف سیزن ہے اور اتنی اچھی اچھی چیزیں آئی بھی تھی دل چاہتا ہے کہ سب کچھ لے لیں مطلب یہ سیزن تو ایسا ہوتا ہے کہ مجھے لگتے سیزن کے لیے یہ لوگ پورا سال تیاری کرتے ہیں اور پھر یہ لوگ پروڈکس نکال لے کر رہا تھے بہت اچھے پروڈکس ہوتے ہیں اب یہاں پر میں آگئی تھی گھر اور میں جیسی گھر آئینا تھوڑے کے بعد میری بہن آگئی تھی یہ بھی آپ لوگ پتایا کہ میری بہن آنے والی ہے تو بس اس کے بعد آج ہمارا پلان تھا کہ آج ہم لوگ جائیں گے بہار کچھ گوڈی بیکس کی چیزیں لینا ہے اور ہمارا بہت دل سے دل تھا بہت دنوں سے دل تھا کہ ہم لوگ نواب جائیں کیونکہ آپ لوگ کو میں نے انسٹیگرام پر بھی شیئر کیا کہ یہاں پر میرے گھر کے قریب روائل نواب کھل گیا اور اس کی تو ایکسائیٹمنٹ ہی مجھے پس میں ایکسپلیئن ہی نہیں کر سکتی کتنی زیادہ تھی تو آج میری بہن نے اور میں نے بہت پہلے سے پلان کیا جب وہ آئے گی یہاں پر لندن تو ہم لوگ ایکساتھ نواب جائیں گے اور اس کے بعد کچھ شاپنگ کریں گے اور پھر رات میں آج ہمیں بہت ساری دیکوریشنز بھی کرنی تھی تو یہاں پر سب سے پہلے تو ہم لوگ آگے تھے نواب آپ لوگ دیکھیں یہاں پر اتنے مزے مزے کا کھانا ہوتا ہے ہر طرح کا ایک تو کھانا ہوتا ہے اور بافت سسٹم ہوتا ہے تو بہت آسانی ہوتا ہے جو بھی آپ کو دل کرے آپ کو کھائیں تو یہاں پر ہمارا جونا مطلب پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہم لوگ سب سے پہلے گئے تھے روائل نواب منچسٹر میں تین ہی جگہ کھلاوا ہے ایک تو منچسٹر میں ایک ہے اور اس کے بعد یہاں پر لندن میں ایک ہے اور اب یہاں ثرد برانچ کھلی ہے لندن میں سیکنڈ برانچ کھلی ہے تو یہاں پی ہم لوگ آگئے تھے یہ تو بہت گھر کے میرے قریب ہے تو بہت ماشاءاللہ سے بہت مزے آیا اور یہ جو نیو انہوں نے برانچ اوپن کی ہے یہ بہت زیادہ سپیشیس ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے ہمارا عام سے بیٹھے ورنہ میں تھوڑی سکیپٹیکل تھی کہ ویکنڈ ہے اور بہت زیادہ رش ہوگا لیکن الحمدللہ انہوں نے بہت اس بار بری جگہ لی ہے اور میں ہم ریلی ایکسائیٹڈ تو یہاں سے ہماری بہت ساری یادیں جنی ہیں میری بہن کا جو بیٹا ہے اس کی جو فرس بردے تھی وہ بھی ہم نے روائل نواب میں کی تھی اور ہم لوگ کی اتنی ساری گیادرنگ یہاں پر ہوئی ہے کہ وہ ایک کہتے ہیں کہ ایک دل لگ جاتا ہے تو یہاں اس جگہ سے ایک دل لگ چکا ہے اور یہاں کا پر کھانا بہت اچھا ہوتا ہے یہاں کا میٹھا بہت اچھا ہوتا ہے اور یہاں پر ہم لوگ لے رہے تھے کھیر اور پوری آج میں نے اتنا سادہ کھا لیا تھا میرا بالکل بھی ایک تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میری اپیٹائٹ بلکل گئی ہے مطلب مجھے تو اتنا سا کھانا بہت لگ رہا ہے اوپر سے میں نے اتنا سا کھا لیا اور پھر اینڈ میں کھیر اور پوری کی تو باری نہیں آکے دے رہی تھی مطلب ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں یہاں پر آؤں اور کھیر اور پوری نہیں کھاؤں تو میں اتنی زیادہ فل ہو جگی تھی لیکن پھر بھی میں نے تھوڑی سی جانا کھیر اور پوری کھالی تھی تو الحمدللہ آج کے دن بہت اچھا گزار گیا تھا اس کے بعد جو تھوڑی بہت چیزیں تھی پارٹی کے لیے وہ میں نے لیں یہاں پر میں بہت عرصے کے بعد آئی ہوں یہ الفرد ہے اور نہ مجھے بہت ڈیفرنٹ لگا ہے اس بار الفرد تو میں نے سوچا کہ اب یہاں پر چکر لگاتی رہوں گی ایک دو دفعہ آئی تھی پہلے میں ریسنٹلی جب امیلیا کی بردے تھی لیکن میں اس سائٹ پر نہیں آئی تھی تو بہت اچھا ہو رہا تھا آج ویکنڈ بھی تھا تو کافی اچھا ہو رہا تھا تو بس جو بھی چیزیں چاہیے تھی پارٹی کی گوڈی بیکس ہم نے سب لے لی تھی اور مجھے بس اس پوائنٹ پر یہی تھا کہ بس میں گھر جاؤں گھر جا کے فوراں سے ہم نے ڈیکوریشن سٹارٹ کرنی ہے ڈیکوریشن کے ساتھ ساتھ سارے گفت پری راپ کرنے تھے اور میں نے سوچا تھا کہ میں سب کچھ خود آرام سے سکون سے بیٹھ کے کروں گی اور جو گالن ہے وہ تمت کی ہیل پلے لوں گی اس سے تو یہاں پر میں نے کچھ سناکس وغیرہ بھی آرڈے کر دی تھے ٹیسکو سے میں نے یہ کیا تھے ایک دن پہلے تاکہ جو انا پھر وہ آج ہی سب کچھ کروں اور آج باہر بھی جانا تھا تو میں نے سلولی سلولی جتنا بھی جیسے بھی مجھ سے ہو سکا میں نے کیا تو کپکیکس بھی آرڈے کیے تھے اور کیک بھی تھا جو ٹیم ہے وہ ہے پوکیمون کی جب مجھے پرس ٹیم نے ٹیم بتائی میں نے کہا کہ سیرا یہ تو لڑکو کی ٹیم ہے پوکیمون کیونکہ میں نے بچپن سے یہ سننائی نا پوکیمون کارڈز اور یہ سب کچھ تو لڑکی کھیلتے ہیں تو یہاں پر سیرا نے کہا نہیں ممی یہ لڑکیوں کی بھی ہوتی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے تو پر سیرا نے میری بہت زیادہ ہلپ کیلی سیرا نے مجھے اور لائن چیزیں دھون کے دی ہم نے کچھ ایمیزن سے لی ہیں ہم نے کچھ ایچی سے لی ہیں تو مکس ان ماچ کر کے ہم نے ڈیکوریشنز لے لی تھی ایزدہ سے مجھے کےک مل گیا تھا اور یہ کیوٹ سا پیکچو جو ہے نا یہ مجھے ابھی الفٹ سے ملاتا تو یہاں پر یہ میں نے اس بارنہ الیکٹرک بلون پمپ لے کر رکھ لیا کیونکہ ماشرلہ سب بردے پارٹیز ہوتی ہیں اور مطلب آئے دن کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے تو بلون پمپ جو ہوتا ہے الیکٹرک بلون پمپ وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے بہت آسانی رہتی ہے سبیشلی جب ہم لوگ گالن بناتے ہیں پورا تو اس کے لیے تو پھر کون بلون پھولائے تو یہ ماشین پلکل پرفیکٹ رہتی ہے یہ پمپ تو یہ بہت کام میں آیا اور اب جونا ام گلاگ گیم انہیں اس کو لے لیا تو اب میں اس کو رکھ لوں گے اور پھر میں اور میری بہن یہی بات کر رہتے ہیں کہ ہم لوگ شیئر کر لیں گے جب جس کی بردے پاٹی ہوگی تو میں اس کو دے دوں گے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھیں کتنی آسانی سے بلون پمپ جاتا ہے ورنہ ہم لوگ اگر مانویل پمپ سے بھی کرنا تو بہت ٹائم کنزیمنگ جائے گا تو یہاں پر اب میں ریپ کرنے لگی تھی بچے کے لیے پریزنس تو یہ پریزنس بیسکلی کیا تھے ہم نے سوچا تھا کہ بچے کے لیے ہم لوگ جانا کچھ گیمز بغیرہ رکھیں گے اور لاسٹ یئر کیا ہوا تھا ہم نے گیمز رکھے تھے اور پھر ایک ایک ونر تھا تو بچے پھر اپسیٹ ہو جاتے ہیں اس بار میں نے سوچا میں سب کے لیے پریزنس راب کروں گی اور سب ونرز ہوں گے تاکہ کوئی بھی بچے اپسیٹ نہ ہو اور سب خوشی خوشی اپنے گھر جائیں تو یہاں پر میں نے کچھ نوٹ بکس لے لی تھی ستیشنری وغیرہ لے لی تھی یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کام میں آ جاتی ہیں تو یہ سارے میں نے الحمدللہ راپ کر لیے تھے اور راپنگ کرنے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے اور اس کے بعد گوڈی بیکس جو تھے وہ میں نے الگ بنایا تھے تو بیسکلی بچوں کی پارٹی ہوتی ہے بردے پارٹی جس کی بردے ہوتی اس کو تو پریزنس ملتے ہیں لیکن جو بچے آتے ان کے لی بھی کچھ ایکسائیٹمنٹ ہونا چاہیے تو یہاں پر جو ہے یہ گالن بنا رہی تھی میری بہن تو میں نے سوچا آپ لوگ کو دکھاتی ہوں میں نے کبھی بھی آج تک گالن نہیں بنایا لیکن اب جو ہم نے سیکھ لیا ہے میں نے اچھے سے گالن بنانا تو نیکس ٹائم ہوپولی میں بناوں گی اور یہ تھا اب نیکس مورننگ میں نے اور میری بہن نے پروپر دیسی ناشتہ کی ہے آج جو دنر تھا جو پارٹی کا ٹائم تھا وہ تھا 2 پی ایم تو یہاں پر ہم لوگ ساتھ ہی ساتھ صبح میں میں نے چرہ دیا تھا سپگیٹی بولنیز کا کیمہ کیونکہ بچوں نے فرمائش کی تھی سیرا کہی تھی سب بچوں کو سپگیٹی بولنیز بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے سوچا ٹھیک ہے جو بچوں کو اچھا لگتا ہے وہ ہی میں بناوں گی تو یہاں پر الحمدللہ یہ ہیں ہماری ڈیکوریشنز اور مجھے تو بہت سمپل سی اچھی سی لگی میں نے اس بار بہت زیادہ وہ تو ٹاپ نہیں گئی جتنا میں لازٹ ٹائم گئی تھی کیونکہ مجھے تھا کہ بس ایک وہ تھیم کا افیکٹ آئے کہ ہاں وہ ایک تھیم ہے پوکیمون کی اور اچھا سا لگے اور سیرا نے کرنا تھا اپنے روم میں سیلیبریٹ اس کو تو پھر میں نے سیرا کے روم میں اچھے سے پوری دیکوریشنز کر لی تھی اور اب آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ لوگ کو دیکوریشنز کیسی لگیں ہم نے تو بہت محنت کی اس دیکوریشنز پورے دیکوریٹ کرنے میں لگتا ہے یہ دیکوریٹ جب کرتے ہیں کہ یہ سمپل لیکن کافی محنت لگتی ہے اور ہر چیز کو ایک ساتھ گیٹ ٹوگیدر کرنے میں وہ تو ڈبل محنت لگتی ہے تو یہاں پر الحمدللہ سیر نے بھی میری بہت ہلپ کی تھی میں نے آپ لوگ کو پتایا دیکوریشنز فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے تو جو تھیم تھی وہ تھی پوکیمون کی پکچو کی بیسکلی اور جب بچے یہاں پر آئینا تو بچے دیکھ کے اتنی زیادہ خوش ہو گئے تھے کیونکہ آج کل ان بچوں کو پوکیمون کارز کا بہت زیادہ کریش شراب ہے یہ ایج ہے ان بچوں کی تو یہاں پر میں نے کچھ سناکس پی رکھ دیتے کھانے کے پہلے کہ بچے آکے کچھ سناکنگ کر لیں میں نے اس بار 3 آورز کی رکھی تھی لازٹ ٹائم میں نے 2 گھنٹی کے لیے رکھی تھی اور بچے کہ نہیں بہت کم ٹائم ہے ان لوگ کو بہت مزایا تو اس بار میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر بچے کیک کٹ کر کے کھانا پینہ کر کے سب کر کے اور گیمز وغیرہ کھل کے فارغ ہو گئے تھے اور سب اپنے پریزنس کھول رہے تھے اور ماشاءاللہ سے بچوں نے بہت انجوائی کیا مطلب سیرا بھی اتنی زیادہ خوش تھی سارے اس کی فرنس آئی تھی اسکول کی اچھا یہاں پر صرف سکول فرنس آئی تھی تو یہاں پر کی پیرنس وغیرہ نہیں آئے تھے صرف بچے آئے تھے تو یہاں پر بچے ماشاءاللہ سے بہت انجوائی کر رہے تھے یہاں پر مقصد ہی ہوتے بردے پارٹیز کرنے کا کہ جس کی بردے ہوتی ہے وہ خوش ہو جائے تو ماشاءاللہ سے میرا بس یہ تھا کہ سیرا خوش ہو جائے اور سیرا ماشاءاللہ سے بہت زیادہ خوش تھی الحمدللہ اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آفٹر پارٹی روم کی کیا حالت ہو رہی ہے لیکن الحمدللہ میں نے اور میرے ہزبن نے پورا کلیر اپ کر دیا تھا سونے کے پہلے تو آئے ہوپ آپ لوگ کا میرا بلوگ اچھا لگا ہو اگر تو آپ لوگ میری چینل پر نیو ہیں اور آپ لوگ میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مار چینل آئیک مار ویڈیوز انشاءاللہ میلوں گی میں نیکس بلوگ میں ٹل دین اللہ حافظ